سادھی کچھ شیر سنانے آئی تھی لیکن پہلے تو میوزک میں گھری رہی صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن خواتین کا ذکر کیا ابھی آپ نے سنا مجھے ایک خاتون اور یاد آئیں جن کو ہم سب آمنہ آپا کہتے تھے اور وہ تھی بیگم مجید ملک انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا پی سی ایچ ایس میں میری بدقسمتی کہ میں اس زمانے میں اسکول کی عمر سے گزر چکی تھی اس لیے وہ کبھی کبھی مجھے اسکول بلالیا کرتی تھی عجیب و غریب اسکول تھا آج کے زمانے میں اگر میں اس اسکول کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں تو شاید آپ کو ایسا اسکول نظر نہیں آئے گا اسکول میں میں جب جاتی تھی تو دیکھا کرتی تھی کہ ایک بڑے سے ہال میں صادقین صاحب ایک گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چار پانچ لڑکیاں ان کے اطراف بیٹھی ہیں اور وہ رنگ گھول رہے ہیں اور لڑکیوں کو بتلا رہے ہیں کہ اگر پیلے رنگ میں نیلا رنگ گھول دیا جائے تو کونسی کیفیت اس رنگ سے آشکار ہوتی ہے اور لڑکیاں نہایت غور سے ان کو تصویر بناتے اور رنگ گھولتے دیکھ رہی ہیں اور صادقین صاحب کا پسندیدہ مشروب بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں جا رہی ہے سب رنگوں کی اوپر دیکھ رہے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں اور دیواریں ہیں کہ دیکھتے دیکھتے گلستہ ہوتی چلی جاتی ہیں دوسرے کمرے میں جائیے تو ایک اور رنگ نظر آتا تھا ایک صاحب ہوتے تھے گھن شام وہ اور ان کی بیوی بچیوں کو رقص سکھاتے تھے صاحب کمال تھا تبلے کی تھاب بھی ہے ستار کی ٹن ٹن بھی جاری ہے اور بچیاں مہوے رقص ہیں اور کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ اس اسکول میں یہ رقص کی تعلیم آخر کیوں دی جا رہی ہے تیسرے کمرے کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو وہاں فیض صاحب بیٹھے ہیں بچیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو دنیا میں ترہ ترہ کے انقلاب ہوتے ہیں اصول انقلاب میں ہوتا ہے اصول تحریر میں ہوتا ہے تقریر میں ہوتا ہے جب تم لوگ بڑی ہو جاؤ گی اپنے اپنی زندگیوں میں کام کرو گی تو بھائی اس بات کا خیال رکھنا کہ حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے میں آپ سے کیا عرض کروں کہ وہ درسگاہ کیا تھی آج اس درسگاہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو کیا کبھی ہمارے ملک میں ایسا بھی دستور تھا ایسی بھی کوئی جگہ تھی ہمارے پاس اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا ورنہ شاید ایک ڈاکیمنٹری بنا لی جاتی جسے لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ تعلیم صرف کتاب اور کلاس روم اور ٹیچر اور طالب علم تک محدود نہیں ہوتی طالب علم تو بہت وسیع میدان ہے علم بہت بڑا وسیع میدان ہے اور طالب علم ایک ایسا رہ رہو ہے جس سے اس کی مسافت کبھی ختمی نہیں ہوتی وہ چلتا رہتا ہے یہ اسکول میں نے اس شہر کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن یہ ایک واقعہ مجھے بھی یہاں یہاں ادا گیا اب یہ میں نے دیکھا جب میں آئی میں نے بچوں کو اس طرح سے اپنے آزادی کے سلسلے میں اور اپنی پسند ناپسند کے سلسلے میں ایک تماشا یہاں پہ دیکھا بڑا اچھا لگا بہت اچھا لگا کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیا جائے ہم گانا گانا چاہتے ہیں ہمیں گانا گانے دیا جائے ہم پینٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنے دیا جائے جو ہمارا دل چاہے ہمیں کرنے دیا جائے لیکن میں صرف اتنا کہنے چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بھی بہت سے خزانے ہیں چاہے میوزک ہو یا عدب ہو ہمارے ہیان بھی خزانوں کی کمی نہیں ہے اگر اس کی اوپر بھی تھوڑی بہت توجہ طالب علموں کو دلا دی جائے تو مزر نہیں ہوگا اور آپ سے کیا کہوں انہوں نے تو کہا تھا کہ نظم سنائیے اور میں پڑ گئی نصر میں نظم تو میرے پاس ہے مگر یہ ہے کہ آج کل ایک موضوع بہت اہم ہے اور وہ فلسطین ہے غازہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم رات اور دن اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کچھ مصریں لکھ کے لائی تھی وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ذہن ابھی تک ساتھ تو دے رہا ہے لیکن کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہوں اس لیے شاید لکھنا مجھے جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کتاب لائیں تو وہ نظم بڑی دیر میں ملتی ہے جس کو ہم پڑھنا جائیں آج کل آپ لوگ ٹیلیویزن پر تو دیکھ ہی رہے ہیں جو ہو رہا ہے اس کو ہم جنگ نہیں کہہ سکتے دنیا چاہے اسے جنگ کہیں میں تو اسے میں سکر یا قتل عام ہی کہوں گی ٹھہری ہوئی بللوری آنکھیں ٹھہری ہوئی بللوری آنکھیں خون آلود سنہرے بال مردہ ماں کے سینوں سے لپٹے ہوئے مہتاب مثال مردہ ماں کے سینوں سے لپٹے ہوئے مہتاب مثال خاک کا ڈھیر مکاہوں مکین کون کہاں معلوم نہیں خاک کا ڈھیر مکاہوں مکین کون کہاں معلوم نہیں کاٹ کی گڑیا بھی زندہ کاٹ کی گڑیا بھی زندہ روئی کا بھالو بھی زندہ کھیلنے والے سب مردہ حال نے آ کر چھین لیا کیا ماضی کیا آئندہ حال نے آ کر چھین لیا کیا ماضی کیا آئندہ کوہ گرام بھی سوئے ہوئے بہتا ہوا دریہ خاموش در انصاف بھی سکتے میں فریادی کی صدا خاموش ساری ازانیں بے آواز ساری ازانیں بے آواز گمبد اقصہ بھی خاموش لبے ساق بھی مہر بلب لبے ساق بھی مہر بلب دین بھی چپ دنیا خاموش آگ اگلتے ساں پھر جا آگ اگلتے ساں پھر جا اور موسا کا سا خاموش اور موسا کا سا خاموش تکڑے تکڑے گھر والے بچا ہوا بچہ خاموش تکڑے تکڑے گھر والے بچا ہوا بچہ خاموش خاک کا دھیر مکاؤں مکیں کون کہاں معلوم نہیں رونے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں بہت شکریہ زیرا آپا جی now we would like to call up on stage mr. جافر احمد to introduce زبیدہ مستفا کون کون کتاب میں ایک آتی چیز ہے مہا بچہ خاموش ہو جائے یہ اصل میں گئی تھی میں ڈلی گئی ہوئی تھی پسی گاؤں میں مجھے نظر آئے کہ میں نے پوچھا اپنے میزبان سے کیا بات ہے لڑکیاں نہیں نظر آتی لڑکے نظر آتی چھوٹے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو ایک فائل میں آپ کو جائے دیتا ہوں پڑھی اس میں یہ ہی تھا کہ بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ لڑکی پیدا ہونے والی تو یہ اس لڑکی کی طرف سے نظم ہے جو پیدا نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکی باپ کا کچھ چھوٹا پڑھتا ہے میرا کچھ جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا کچھ چھوٹا پڑھتا ہے میری چننی سر سے ڈھلک جاتی میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی ہے تیری لوری سننے سے پہلے میں اپنی نین میں سو گئی ماں انجان نگر سے آئی تھی انجان نگر میں کھو گئی ماں میں بچ گئی ماں میری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں میری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تیز آپ کا سرما لگ جاتا سٹے وٹے میں بڑھ جاتی ہر خواب ادھورا رہ جاتا لیری تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نین میں سو گئی ماں انجان نگر سے آئی تھی انجان نگر میں کھو گئی ماں میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں چلیئے چار مسرے آپ کو اور سنا دیتی ہوں رات ایک ٹوٹتا تارہ بھی فلک پر دیکھا غازی سنو دیں رات ایک ٹوٹتا تارہ بھی فلک پر دیکھا کسی شیطان پر یہ وارِ خداوندی تھا یہ سورہ ملک ہے پورا کہ ہم نے تاروں کو شیطانوں کے مارنے کا عالی بنایا رات ایک ٹوٹتا تارہ بھی فلک پر دیکھا کسی شیطان پر یہ وارِ خداوندی تھا آسمانوں پہ شیطان سزا پاتے ہیں آسمانوں پہ شیطان سزا پاتے ہیں اور زمینوں پہ حکومت کی جزا ملتی ہے اور زمینوں پہ حکومت کی جزا ملتی ہے شکریہ